بولیوڈ کے بادشاہ کہے جانے والے شاروخ خان نے لمبے سمعے بعد سلور سکین پر واپسی کی ہے شاروخ خان کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے جنتہ اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ ان کی اس فلم نے سبھی ریکارڈز توڑ ڈالے جس کے بعد اب یہ فلم سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندی فلم بن چکی ہے اور ابھی بھی تھیٹرز میں اچھی خاصی کمائی کر رہی ہے دوستو بتا دیں آپ کو شاروخ خان کے لیے جنتہ کے پیار کا عالم یہ ہے کہ ہولی پر بھی پتھان خوب دیکھی گئی اور اس فلم نے ایک انوخہ ہی ریکارڈ بنا ڈالا دراصل رپورٹس بتاتی ہے کہ شاروخ خان کے فلم پتھان بولیوڈ کی پہلی ایسی فلم ہے جس نے اپنے چھٹے ویکنڈ میں پانچوے ویکنڈ سے بھی زیادہ کا کلیکشن کیا جہاں پانچوے ویکنڈ میں پتھان کا کلیکشن پانچ کروڑ پچاس لاکھ روپے تھا تو وہیں چھٹے ویکنڈ پر پتھان کا کلیکشن پانچ کروڑ بیاسی لاکھ روپے پہنچ گیا دوستو ایک طرف پتھان بوکس آفیس پر شاندہ کمائی کر رہی ہے وہیں دوسری طرف فلم کے OTT پریمیر کو لے کر ایک بڑی جانکاری سامنے آئی ہے دراصل میکرز کی طرف سے ابھی پتھان کی OTT ریلیز ڈیٹ کو لے کر اوفیشیل اناؤنسمنٹ تو شیئر نہیں کی گئی ہے لیکن میڈیا ریپورٹس کی مانے تو پتھان OTT پلاتفورم ایمازون پرائی ویڈیو پر 24 اپریل کو ریلیز ہوگی یعنی تھیٹرز میں ریلیز ہونے کے تین مہینے بعد ویل اسی بیج پتھان کے ڈائریکٹر صدار تانند نے ایک ایسی جانکاری دی ہے جسے سننے کے بعد پتھان فلم کو تھیٹرز میں دیکھ چکے لوگ بھی اسے OTT پر دوبارہ ضرور دیکھنا چاہیں گے دوستو بتا دیں آپ کو سدھات آنند نے حال یہ میں ایک انٹرویو میں اشارہ کیا ہے کہ پتھان فلم کا OTT ورجن تھیٹر ورجن سے تھوڑا لمبا ہوگا OTT پر فلم کا ایکسٹینڈڈ والا ورجن دکھایا جا سکتا ہے دوستو گلاتا پلس کے ساتھ باتچیت میں سدھات آنند نے اس بارے میں ایک بڑا ہنٹ دیا ہے سدھات نے باتچیت کے دوران بتایا کہ ان کی فلموں میں مسالہ انٹرٹینمنٹ کا فلیور اس لیے صحیح بیٹھتا ہے کیونکہ وہ اپنے گائٹرز کے ساتھ ہر ایک چھوٹی بڑی چیز بینہ ہچک کے ڈسکس کرتے ہیں سدھات نے کہا کہ پتھان کے سکرپ تیار ہوتے وقت کسی نے بھی فلم کے ڈائیلوگس یا مومنٹس کو لے کر یہ نہیں کہا کہ یہ تھوڑا اوور دہ ٹوپ ہے بلکہ سب نے سینز پوری گمبیرتا کے ساتھ ڈسکس کیے سو فرنڈ سدھات آنند کی اس بات سے تو یہ صاف ہے کہ پتھان کے اوٹی ٹی ورجن میں کئی ایسے سینز ہو سکتے ہیں جو تھیٹرز میں آپ نے نہ دیکھے ہوں ویل ایسے بہت سے لوگیں جنہوں نے پتھان دو سے بھی زیادہ بار تھیٹر میں دیکھی ہے اور شارک فینس تو یقیناً اوٹی ٹی پر آنے کے بعد بھی پتھان ضرور ہی دیکھیں گے ویل صدھات آنند کے اس خلاسے سے ان لوگوں کی ایکسائیٹمنٹ بھی بڑھ جائے گی جو تھیٹرز میں پتھان کو دیکھنے کے بعد فرم کو دوبارہ اوٹی ٹی پر دیکھنے کے لیے ایکسائیٹڈ نہیں تھے اینیویز دوستو اس پوری خبر پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ابھی کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل پر نہیں ہے تو فلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تھانکیو سو مچ فور ووچنگ ملتا آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کلیے بابائے ٹک کیر